اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ریکویسٹ کو دوراتا ہوا چلوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ پورتگال سے ریلیٹڈ جو بھی اپڈیٹس ہوں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں بات کریں گے آج گلوو کے بارے میں اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں رومرز چل رہے تھے کہ بغیر ٹی آر سی کے یہ کام کیا جا سکتا ہے تو ایکٹیو تو ہو جائے گا پر اس میں آپ کی پھر ٹی آر سی جو ہے وہ مشکل میں آ جائے گی وہ نہیں بنے گی سیلف امپلائمنٹ کوڈ آپ کو اس کے لیے ایکٹیو کرانا پڑے گا ریزیڈنسی نہ بھی ہو تو پاسپورٹ پر یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے پر ایسا نہ کریں باقی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کارڈ والوں کے لیے اور اگر پھر بھی آپ کرنا چاہیں کوئی سی نے آپ کو بولا ہو کہ ہو جائے گی ٹی آر سی تو جی بسم اللہ میں پہلے سب سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا گلوو کی ویب سائٹ پہ گلوو ایپ ڈاٹ کام پہ میں اس کا لنک ابھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور اس ساری ڈیٹیلز جو ہیں میں اپنی ویب سائٹ پہ بھی لکھ کے رکھ رہا ہوں اگر آپ کو یہاں سمجھنا ہے تو وہاں پہ وزٹ کریں اور ویب سائٹ کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں پرتگال امیگریشن انفو ڈاٹ کام پہ ٹھیک ہے اس ویب سائٹ پہ آپ پہلے سب سے نیچے والے کھانے میں جائیں گے جیسے آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے بلکل نیچے جائیں گے تو الٹے ہاتھ پہ جوائن اس ہوگا جوائن اس کا تھرڈ نمبر آپشن جو ہے گا وہ کوریر ہوگا کوریرز میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ اپنا نام ایمیل ایڈریس اور فون نمبر لکھ کے سبمیٹ کریں گے ایک دو دن میں آپ کو ایمیل آ جائے گی ان کی اس ایمیل میں جو لنک ہوگا اس پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو کچھ سوالات بتا دیں پہلے آپ کو سوالات بتائے گا پھر انہی میں سے آپ کو سوالات پھر وہ کرے گا پہلے اپنی مطلب کنڈیشنز ہوتی ہیں جو گلوو کی وہ پہلے آپ کو بتائے گا کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں پھر اسی میں سے آپ کو وہ سوال پوچھے گا ٹھیک ہے وہ پرتگیزی میں آپ کو ساری باتیں بتائے گا سوال انگلیش میں بھی کرے گا تو وہ جب آپ کو سینڈ کرے تو اس کے اچھے سے سکرین شاڈ نکال کے اچھے سے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھ کے اس کے بعد اس کے جوابات دیں اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ویٹنگ لسٹ میں ڈال دے گا اور کوئی پتا نہیں کہ وہ آپ سے کب کونٹیٹ کرے تو ان سوالات کے جوابات کو نظر انداز نہیں کرنا ہے ان کو اچھے سے ڈیٹیل سے سمجھو اور ان کو پھر آپ ان کے جوابات دو آگے جیسے ٹک کروگے تو وہ پھر سوال پوچھے گا آپ اور کا صحیح جواب دیں اگر ایک آدھ گلتی آپ کی ہو بھی جاتی ہے تو جیسے ہی آپ کسی غلط جواب پہ کلک کریں گے تو وہ ریڈ ہو جائے گا اور جو صحیح والا ہوگا وہ گرین ہو جائے گا اس گرین کو آپ ذہن میں رکھ لینا کیونکہ جب آپ اگلا سوال کر کے آوگے دوبارہ سے وہی سوال آپ سے پھر پوچھے گا تو آپ کو یاد رہے گا تو آپ ایزی لی یہ سٹیپس اس میں آپ پھر صحیح کر سکتے ہو اپنی گلتی ٹھیک ہے تو ان کو اچھے سے پڑنا ہے اور یہ ذہن میں رہے کہ اگر غلط کر دیا تو دوبارہ وہی سوال دوبارہ پوچھے گا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیچھے ہم نے کون سی غلطی کی تھی وہ آپ کرو گے تو وہ آگے چلا جائے گا ٹھیک ہے ان سارے سوالاتوں کے جوابات جب آپ کلیر کر دیں گے تو اس کے بعد یہ آپ سے ڈاکومنٹس مانگے گا آپ کا ریزیڈنس آپ کا ڈرائیورنگ لائسنس اگر ڈرائیورنگ لائسنس نہیں بھی ہے تو آپ نے سائیکل پہ ٹک کر دینا ہے تو جی میں نے سائیکل پہ کرنا ہے آپشنل آتا ہے ڈرائیورنگ لائسنس ہے تو کر دو نہ کرو آپ ٹھیک ہے آپ کا جو سیلف ایمپلائیمنٹ کوڈ ہوتا ہے فینانس کی طرف سے آہ باون ہزار تریپن ہزار دو سو وہ سیلف ایمپلائیمنٹ کوڈ آپ سے مانگے گا آپ کی ریزیڈنس ہے تو ٹھیک ہے ریزیڈنس نہیں تو پاسپورٹ مانگے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کی لے کے تو اپلوڈ آپ کرتے جاؤ گے ان کی فوٹو کھیچ کھیچ کے آپ اپلوڈ کرتے جاؤ گے ریزیڈنس ہے تو آگے پیچھے کی دونوں فوٹو ہوں گی فنانس کی جو فرنڈ پیج ہے اس کا آپ کو فوٹو کھیچ کے اپلوڈ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو کانٹریکٹ سائن کریں گے وہ آپ کو سو کانٹریکٹ دیں گے آپ اپنی سکرین سے ہی اپنے سگنیچر کر کے کانٹریکٹ سائن کر دیں گے اچھے سے وہ بہت بڑا ہے بارہ تیرہ پیجز کا ہے اگر آپ پڑھ ہو تو ٹھیک ہے ورنہ سمجھنے میں تو ہمیں ویسے ہی کچھ نہیں آنا ہے تو میں نے تو سب میٹ کر دیا تھا آئی اگری آل کنڈیشنن ساریس اس کو آپ یہ جب کر دو گے سارا پروسس تو آپ کو ای میل آئے گی کہ جی ویٹ کریں ہم آپ سے بہت شوٹلی کانٹریکٹ کریں گے مجھے بھی وہ ای میل آئی ہوئی ہے میں بھی ویٹ ہی کر رہا ہوں تو جو ادھر لڑکے ہیں میں جو کام کر رہے ہیں میں نے ان سے پھر پوچھا تھا تو وہ کہیں گے ابھی آپ کو یہ کچھ دنوں میں ای میل کریں گے آپ کی ایڈریس کنفرم کر کے اس پہ آپ کا بوکس بھیج دیں گے اس بوکس کے ایوری منھ دس یورو آپ کے کارٹے رہیں گے سنتیس یا چالیس یورو میں پڑے گا وہ آپ کو بوکس ایوری منھ آپ کی انکم سے وہ دس یورو پھر کارٹ رہیں گے اس بوکس کے وہ فری میں فیرلال بھیجیں گے پھر آپ کے وہ دس دس یورو کر کے ایوری منتھ کٹیں گے جب آپ کے پاس بوکس آ جائے گا بوکس کے ساتھ اپنی فوٹو کھیچ گیا پھر آپ اپلوڈ کرو گے تو وہ پھر آپ کو اپلیکیشن کا لنک دیں گے یا اپلیکیشن آپ پلے سٹور سے اگر آئی فون ہے تو آئی فون سٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لوگے گلووو ڈرائیو کے نام سے اور آپ کو وہاں پہ آپشن ایکسز دے دے گا آپ اسٹارڈ کر لیں گے اس کو تو اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کام میں آ رہے ہو تو اتنا مجھے بھی بھروسہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا اس لئے آپ اس کام میں پڑھ رہے ہو کہ آپ کو میپ آتے ہوں گے امید کرتا ہوں جیسے گوگل میپس ہوتے ہیں لوکیشن آپ کو آئے گی لوکیشن پہ پہ پہنچنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے تو اوورال یہی پروسیجر ہے سائیکل کے ساتھ ہیزیلی ہو جاتا ہے اوپن اس کے بعد آپ بے شک موٹر سائیکل پہ کار پہ بھی کر سکتے ہیں ارننگ تیس سے چالیس اور لڑکے کر رہے ہیں جن سے میں نے پوچھا ہے اب سچیاں جھوٹ خدا جانے میں کروں گا تو پھر آپ کو ایک اور اٹ بتاؤں گا کہ جی میں نے آج کتنے کمائے تھے کل کتنے کمائے مجھے بھلے آپ لوٹ لے نا پر لڑکے میں بھی فاسبلہ صحیح نہ بتاتے ہوں پر کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کے پاس ریزیڈنٹ سے کام اچھا ہے کسی کی گلامی سے اپنا کام ہے اپنی مرضی کے مالک ہیں کرو نہ کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ارننگ بھی ٹھیک تھا کہ اسی سے آپ نے یہ ایوہ بھرنا ہے اپنا ٹیکس ویکس آپ خود بھر ہو کارڈ رینیو کر رہا ہو اور چیز ٹھیک ہے تو اوورال یہی تھی یہی میں پوری ڈیٹیلز اگر میں کچھ بھول گیا ہوں جلدی جلدی میں تاکہ میں کوشش کر رہا ہوں ویڈیو چھوٹی سے چھوٹی ہو اگر میں کچھ بھول گیا ہوں تو ایوری پیپر کی ڈیٹیلز ویب سائٹ پہ میں ابھی اپلوڈ کر دوں گا اس ویڈیو کے بعد فورا نہیں تو آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں جو ریکوائرمنٹ ہیں وہاں پہ ایو ٹو زیڈ میں نے آلریڈی لکھی ہوئی ہے اگر ابھی بتا دیں ہم بھول گیا ہوں تو سوری ٹھیک ہے جی اوورال یہی انفارمیشن تھی اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ